کرناٹک میں بڑھ رہی مذہبی تنازے کے بیچ سنی علماء نے امن بحالی کی اپیل کی ہے بنگلورو میں ہوئے میٹنگ کے دوران علماء نے شیوموگا میں ہوئے ہرشہ قتل کی مذہبت کی ہے ساتھ ہی اس کے بعد ہوئے تشدد پر افسوس کا اظہار کیا ہے اس موقع پر حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمام کسورواروں کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے ریاست میں امن بحالی پر زور دیا جائے اس موقع پر حجاب معاملے کو عدالت لے جانے والی بیٹی حاجرہ کے بھائی پر ہوئے جان لے وہ حملے کی بھی مذہبت کی گئی حجاب کا مسئلہ ہو یہ شیوموگا کے موجودہ حالات اس کے اقاسی کر رہے ہیں انہی حالات و معاملات کے پیش نظر آج علماء علیہ سنت و مفتیانِ گرام اور امائیدینِ شہر نے مندر جزیل چند باتوں پر اتفاقے رائے کیا نمبر ایک جس نوجوان کا قتل شیوموگا کے سرزمین پر ہوا اس واقعے کی سخت الفاظ میں ہم مذہبت کرتے ہیں اور حکومت کرناٹک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قتل کے جو اصل مجرم ہے ان پر بلا تفریق آئینِ ہن کے دھہت قانونی کاروائی کی جائے نمبر دو ریاستی حکومت ریاست کرناٹک خصوصاً شیوموگا میں امن و امان کو فوراً بحال کرے نمبر تین پولیس انتظامیہ غیر جانب دارانہ طور پر اپنے اپنے فرائض کو انجام دے اس کو بہانہ بنا کر بے قصود نوجوانوں کی پکڑ دھکڑ بند کرے موجودہ حالات پہ تفصیلی روشنی تو ڈالی جا چکی ہے میں حکومت ہن سے اور بالخصوص حکومت کرناٹک سے یہ مطالبہ کروں گا کہ امن عامہ کو برقرار رکھا جائے اور شر پسندوں پر پولیس جو ہے وہ کری کاروائی کرے اور آئندہ شیموگا جیسے حادثات پھر کہیں رونا ماننا ہو اس لئے حکومت سے ہم ڈیمانڈ اور مطالبہ کریں گے کہ ایسے شر پسندوں کو قانونی کاروائی کے ذریعے اس کو لگام لگائے اور ملک حالات کو ناگفتہ بے نہ ہونے دے ایک نوجوان کا قتل ہوا شکر کی طرح یہ چند شر پسند تنظیمیں یا نوجوان جو دوسرے کے اقسانیں بہگانے پر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ان کے جان و مال کو مکمل تحفظ دے حکومت اپنی آئینی ذمہ داری لیبھائے اور انہوں نے جو مذہب کا بھیدباؤ نہ کر کے سب کے ساتھ اچھی حکومت کرنے کا وعدہ کیا انصاف کرنے کا وعدہ کیا اس کو پورا کرے ہمارے شہر کے تمام علماء اکرام مل کر جو ہے ہمارے شہر کے تمام علماء اکرام جو ہے مل کر جو ہے پیسلہ لیے ایک پیغام حکومت کرناٹا کا کو دیا جائے پیغام پہنچا جائے میں بھی ان کے ساتھ ہوں اب میں صرف اتنا کہوں گا حکومت سے کچھ شہر پسند ہونے جو ہے خاموخہ جو ہے کچھ شہر پھیلا رہے ہیں کچھ لوگوں میں تفرقہ دال کے ہندو مسلمان کا نام دے کے لڑانا چاہ رہے ہیں کچھ اپنی روٹیاں سیکھنے کے لیے کچھ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں اس کے لیے حکومت سے اپیل کروں گا ایسے لوگوں پر شہر پسند ہونے پر سخت سخت کاراوئی کیجئے ان کے اوپر آکشن لیا جائے